السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا عنوان ہے دنیا کے پانی کے بدلے جنت کی شراب حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو مسلمان کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالی اس کو جنت کا ہر لباس پہنائے گا جو مسلمان کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالی اس کو جنت کے پھل کھلائے گا جو مسلمان کسی پیاسے کو پانی پلائے اللہ تعالی اس کو جنت کی شراب پلائے گا ہمارا مذہب اسلام اتنا پیارا اور آسان مذہب ہے کہ اس میں کتے کو پانی پلانے پر بھی مغفرت ہو جاتی ہے چنانچہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی اس نے کوئے میں اتر کر پانی پیا پھر باہر آیا تو دیکھا کہ کتہ ہاں پر رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچر چاٹ رہا ہے اس نے اپنے دل میں کہا یہ بھی اس وقت اسی ہی پیاس میں مبتلا ہے جیسے ابھی مجھے لگی ہوئی تھی چنانچہ وہ پھر کوئے میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھر کر اسے اپنے موزے پکڑتے ہوئے اوپر آیا اللہ تعالیٰ نے اس کام کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرمائی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمیں چوپاؤں پر بھی عجر ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار کو پانی پلانے میں یہی ثواب ہے اور فرمائے کہ جانوروں کے پانی پلانے پر انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے تو اشرف المخلوقات انسان کو پانی پلانے پر کتنا عجر و ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ پانی کا انتظام کرنے اور حاجت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کی توفیق نصیف فرمائے اس طرح کی اور ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعد ملے گے بھی لیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں